میں مولانا سعید احمد عمری مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں دطور سعید احمد عمری صاحب جمعیت اہلی دیسان دفدیش کے آپ صدر ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے علمی شخصیت ہے مولانا میں مہترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس موضوع پر اظہار قیال پیش کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین قال اللہ وتبار وطالہ في القرآن المجید فعوذ باللہ والشیطان الرجیم كنتم خیر امت نقجت للناس تأمرون بالمعروفة تنہون عن المنکر مہترم صدر اجلاس سٹیج کو سنبھالے ہوئے علماء اکرام مفکرین ملت دور دور سے اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لئے آئے ہوئے معزز مستمعین اور مستمعات آج ایک بڑے اچھے منوان پر امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش یہ اجلاس عام ہے اس پر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کے اندر آج بھی وہ افراد رکھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امت کو متحد کریں یا متحد کرنے کے لئے سوچے اور اسی کی اکڑی تو قابل مبارک بات ہیں وہ اشخاص جنہوں نے ایسی سوچ سوچی ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی ہمیشہ ایسی بھی فکر رکھتی ہے تاکہ امت کو ایک پرارٹ فارم پر لائے مہترم مذرگو دوستو اور بھائیو آج ہمیں بڑا مایوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمیں مایوز ہونے کے ضرورت نہیں یہ زمانہ اسلام کی سربلنی کا زمانہ یہ زمانہ اسلام کے غلبے کا زمانہ اگرچہ کہ مسلمان غلوبیت کے شکار روچ گئیں چند مسلمان کو کچھ باتیں بتا کر اس کو مایوز کر دے مغلوب کر دے مگر ہمارا اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اور چونکہ ساری دنیا کے اندر سارے ازم فیر ہو چکے اور سارے مذاہب جب آپس میں ٹیبل ٹاک پر آتے ہی تو بیچارے اسلام کی حقانیت کے سامنے اپنا سر بھی شکار نہ ہوتا آج ساری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب مذہب اسلام آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کتاب اللہ قرآن پاک آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پرس مدینہ منورہ میں مجمع ملک فہد جو قرآن پرنٹنگ کے لئے بنایا گیا دنیا کی طلب اور طلب خصوصاً یوریپی دنیا کی جو مان ہے جو متعلمہ ہے قرآن مجید کے نصفوں کا وہ ہم پورا کرنی پا رہے ہیں اسلام کو جتنے میں دماؤں گے اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ اس کی فطرت کے اندر وہ اوچا ہوتا ہی جائے لیکن یہ بات ہے کہ اسلام کے اس انتشار میں اسلام کے اس پھیلنے میں ہمارا کتنا حصہ ہے ہمیں ساتھ دیا تو اندرہ ہم سرقوں بنیں گے ہم پیچھے ہٹ گئے اللہ دور دلک ایسے قوم لائے گا وَإِنْ تَوَلَّوْ يَسْتَبِّلْ قَوْمَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُواْ اَمْثَالَكُمْ اگر تم نے کام نہیں کیا اندرہ ساتھ و سلام کے بعد جو فرض منصبی تم پر رکھی گئی ہے خیرِ اومد بنا کر تم یہ اٹھائے گیا ہے نکالا گیا ہے بربا کیا گیا ہے اس ذمہ دارے کو تم نے ادا نہیں کی یستمدل قوم غیرکم ہم تم بھی بدل دیں گے تمہیں جیسے ایک امور قوم لے کر آئیں گے بھی اور تم جیسے نہیں ہوں گے اللہ کے دین کے قاطر اللہ کے اسے مذہب کے قاطر اور اللہ کی توحید کے قاطر وہ اپنا سب کچھ قرمان کر دیں گے چھوٹی سی مثال دور جانے کی ضرورت نہیں آج ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر تلو مسلمان جن کے ایک زمانے میں ہم کوئی اور ذات سمجھتے تھے مسلمانوں میں شمار نہیں کرتے تھے چندر جوان اٹھے اسلام کی حقانیت کیا ہم نے پہچانا اسلام کے دائیں بندے جوانا کے بڑے آج تلو والوں میں جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے شاید ہی کسی اور زبان میں زبان والوں کے اندر اسلام پھیل رہا ہے جو لوگ خلیج مالک کی زیارت اور وزیٹ کیے ہی مجانتے ہیں کہ وہاں ہی اسلام کے اندر داخل ہونے میں تلو والے سب سے آگے آگے ہیں یوہین تولو یستدل قومن غیر اکم ان کے ایک چھوٹی سی مثال اور دوالوں کو پیچھے کر دیا تلو والے آگے بڑھ گئے جبکہ ان کے ایک زمانے انہیں بھائی مسلمان ہی نہیں سمجھا اپنے آپ کے مسلمان سمجھنے میں درہا شک میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ جو مجھ سے السلام علیکم کہا جاتا تو جواب میں کہتے ہیں سلام سلام ایک چھوٹی سی مثال کیونکہ اس چیزے کے ساتھ اسلام آن کے بر رہا ہے تو دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مائنس کر لے مسلمانوں کے اندر خوف و حراث پھیلا دے اس کے لئے جتنے ہتکنڈے ہو سکتے ہیں جتنے وسائل ان کے ذرائع ہو سکتے ہیں ساروں کے استعمال کر رہے ہیں صرف در اس بات سے ہے کہ اسلام غالب ہوتا جا رہا ہے ہمارے ان مذاہب کا کیا ہوگا چنانچہ آج اپنے مائنسہ کی شکار ہو چکے ہی وہ اور آگر کہتے ہیں اگرچہ غالب نہ ہی سہی ہم اور آپ برابر برابر جب میں نے یوکی کی زیارت کی تو سختے وہاں پر کچھ مجلسے میں نے ایسے بھی دیکھی کہ ٹیبل ٹاک آؤ عیسائی تم بھی آؤ مسلمان تم بھی آؤ ہندو تم بھی آؤ ہم آپس میں مل بیٹھیں گے فلا مسئلے پر آپ کا مذہب کیا کہہ رہا ہے آپ کا مذہب کیا کہہ رہا ہے آپ کا مذہب کیا کہہ رہا ہے اس طریقے سے سمجھو تا کریں گے اور اپنے اپنے مذہب سے جو کچھ تعاون ہو سکتا ہے لیں گے معاملوں کو آگے بڑھائیں گے اگر مسئل اسلام انہوں نے برغالب نہ جائے ہم اور آپ دونے برابر ہو جائے سارے مذہب برابر ہو جائے چنانچہ ایک ہی کتاب کے اندر قرآن بیبل اور گیتہ چھاپ کے لوگ کو دیں گے اور ایک ہی چھت کے نیچے مسلمان بھی عبادت کریں گے ہندو اور عیسائی بھی عبادت کریں گے چنانچہ میں نے اپنے آنکھوں سے وہاں دیکھا کہ وہ حال پر حال کے نام سے جو بنایا گیا وہ آج مجدوں میں تبدیل ہو چکا ہے اسلام کے حقیقت انسانوں کو اتنا واضح ہو چکی ہے اور بھی واضح ہونے کی ضرورت ہے کہ دوسرے مذاہب سے لوگ مطمئن نہیں ہیں چنانچہ انسائی اپنے آپ کو انسا علیہ السلام کا پیرو یا اپنے آپ کو کریشٹن لکھواتے ہوئے شرمہ رہا ہے چنانچہ ایسی کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے مرد شواری کے اندر ہے وہ بند نکال کے رکھ جائے تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا دین کیا ہے کیونکہ مسلمان اپنا مذہب میں فخر کے ساتھ لکھاتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے لیکن ایسائی اپنی ایسائیت لکھانے سے شرمہ جا رہا ہے اندرکل کے خلاف دنیا کیلئے ترقی ہو رہی ہے ترقی کے ساتھ ساتھ نہ یہودیت چل سکتی ہے نہ ایسائیت چل سکتی ہے نہ انہوں مذہب چل سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اس کالم کو نکال دیا آج وہاں کے چرچ مسلمانوں کے ہاتھوں فروق ہو رہے ہیں مسلمان اپنا مرکز اسلام میں بناتے جا رہے ہیں اور ایسائیت کو ایسائیت سے جوننے کے لئے انہوں نے یہ چرچ ہدا کر موبیل چرچ لگا دیئے تاکہ چرچ ان کی دکان کے سامنے آئے کچھ عبادت کے جو مراسم ہیں ان کے گھروں کے سامنے آئے لیکن پھر بھی وہ لوگ فیل تو میں نے دوست اور بھائی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ان باتوں سے سن کر آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آگے پڑے اسلام کو بھیلانے میں توحید کردن کا بچانے میں آگے پڑے ہم نے بہت بتا دیا اسلام مساوہ سکھاتا ہے عدل سکھاتا ہے فلا سکھاتا ہے اس کا تو دعوت سب لوگ کرتے ہیں لیکن اسلام توحید سکھاتا ہے اس بات کو لے کر آگے ملے توحید کی دعوت کوئی نہیں لیتا سے مسلمان اور وحدانیت وحدانیت انسانیت کے اتحاد کی دعوت صرف اس لئے سکھتا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْدَا كَرِمْ وَعَنْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُوْمَا خَلَقْنَاكُمْ اِنَّاكُمْ 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 اِنسانیت کا نام لے کر دنیا کو دھوکہ دینے والے سن لو قرآن کہتا ہے اللہ کا مردہ اشارت فرماتا ہے تمہیں ہم نے ایک مردہ عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل کے اندر اس لئے ہم نے پہلا دیا بعد دیا تاکہ تم یہ اور دوسری تو پہچان سکو لیکن تمہارے اللہ تعالیٰ کے پاس وہی شخص سے معزز اور محترم ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے کوئی مدھب اس ساری انسانیت کو یہ ایک ماں باپ کے اولاد بنا کر اس قصرت کے اندر محدد کا پیغام اسلام دے رہا ہے آج سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے بتایں کہ مسلمان ہماری اس قصرت کے ساتھ جم سکتے ہی یا نہیں جم سکتے ہم یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ضرور جم سکتے ہی اس لئے کہ ہمارا اسلام اسی کی طرف بنا رہا ہے یہ غیر مسلم کے ساتھ ایسا سنو کرو ایسا سنو کرو کہ آپ کے مذہب سے وہ متاثر ہو جائے اور یہ تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے یا کہ اسلام کے لئے نرم پڑ جائے آج اس بات کی ضرورت تھے وہ جوان آگے بڑھیں اس بات کی طوری ضرورت نہیں کہ ہم تو کوئی دفن لے کر نکل جائے کوئی چھوٹا سا پٹا کا بنا لیا اور باہر لے کر پھوڑ لیا نہیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام آگے طرف بڑھاتا ہے ساری دنیا میں بلکہ سکھ انسانیت کے اندر نہیں بلکہ ہیوانوں اور انسانوں کو سب کو ملا کر آمن کا پیغام دیتا ہے ان کا بھی خیال کرو ان کا انسانیت تو انسانیت حیوانوں کو بھی خیال کرو یہ کتہ جو پانی کے لئے تڑپ رہا ہے جہاں تھا اس کو پانی پلانے والی زندت چلی گئی ایک بلی جو بھوٹ کے لئے تڑپ رہی تھی اس کو باننے والی جہنم تلی گئی تو وہ مذہب یہ کتہ کو منلے کی جاب نہیں دیتا وہ مذہب ایک منلے کو منلے کی جاب نہیں دیتا وہ مذہب انسانیت کا خون کیسے کر سکتا ہے کہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے پیغمبر بنیں پیغامبر بنیں پیغام پہنچانے والے بنیں کیسے بنیں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے صحیح مسلمان بتاتے ہوئے صحیح اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے قُلْحَانِهِ سَبِيْلِي اَدُوْ اِلَوْا اَلَا بَسَيْرَةٍ مُنِتْتَبَعَانِي کہے یہ ہے میری صحیح دیکھو میری زندگی دیکھو اسلام کو پہچانو اور یہ آن کا پیغام میری زندگی میں دیکھو یہ بتانے کی آج ضرورت ہے اس لئے خصوص میری جوانے سے کبھولا کہ اسلام کا ذہن مطالع کرے اور اسلام کو اپنی زندگی میں اپنائیں اخلاق کا بہترین نمینا پیش کریں یہ ہماری ہر شخص کی ذمہ داری ہے تب ہی چل کر اس ملک کو اندر ہے جہاں پرے جہاں پرے اتنا یہ لوگ رہتے ہیں مختلف مداہم والے رہتے ہیں سب کو ساتھ ملنے ان کر چلنے کا پیغام اسلام جس انداز سے بتاتا ہے جس انداز سے سکھاتا ہے اس کو ہم اپنے عمل کے ذریعے بتانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجاور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکتو فیق سے نمازیں رب بنا تقبل منا بہت ہی ماظرت کے ساتھ ہمارے شرکہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے یاد دلانا پڑ رہا ہے ورنہ ہم آپ کی گفتگو سے کبھی سیر نہیں ہوتکتے اور چشنگی باقی رہے گی محترم تطور سید احمد عمری صاحب کا پیغام یہ تھا توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا